اس وقت بڑا پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا یہ اس دور کے بعد سب سے دو سال وہ گزرے ہیں جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے تو ہماری ایکنومک سروے کہتی ہے کہ پانچ اشاریہ سات چار ہمارے تیسرے سال میں ایکنومک ہماری جو جی ڈی پی ہے جو سلانہ دولت ہے اس میں اضافہ ہوا اور یہ آخری سال پانچ اشاریہ نو سات پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا پھر سے میں یہ کہہ دوں یہ دوزار چار پانچ کے بعد سب سے وہ دو ایسے سال ہیں جو سب سے زیادہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ہمارے آخری دو سال دوسری چیز یہ بڑی آپ کے لیے کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے خرچ کرنے کے لیے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ ایکنومک جو ہماری سروے کے فگرز کے مطابق ہمارا جو ریونیوز میں ٹیکس میں اضافہ ہوا وہ چھے اشاریہ ایک ٹریلین یعنی چھے ہزار ایک سو ارب روپیہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا پھر ہماری ایکسپورٹس جو ہوتی دوسری طرح ملک میں اصل تو تب ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں ہماری بڑی ہیں بتیس ارب ڈالر اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہمارے آنے سے پہلے پچھلے پانچ سال تقریباً وہیں کہ وہیں روکی ہوئی تھی تو ہمارے دور میں بتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس پڑھی پھر رمیٹنسز جو آورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا اور جو ریکارڈ ہوئی وہ تھی اکتیس ارب ڈالر اس کا مطلب جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے اندر ان کو اعتماد تھا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں عمران خان یہاں سے پیسہ باہر نہیں بھیج رہا بڑے بڑے وہاں فلیٹس اور باہر کے ملکوں میں نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا لنڈن میں بڑے گھر نہیں دے رہا تو انہوں نے اس کے ہمارے پر اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ رمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گروتھ ریٹ جو میں اوپر بتایا کہ تقریباً چھ فیصد ہماری دولت میں اضافہ ہوا تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ اوپرسیز پاکستانی کا تھا پھر جو جدر ساٹھ فیصد پاکستانی دہات میں رہتے ہیں تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو ذریع پیداوار تھی وہ دگنی بڑی ہے ہمارا جو اکنومک سروے کے مطابق چار اشاریا چار فیصد ہماری اگریکلچر میں اضافہ ہوا ہے یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں اسے موازنہ کریں تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہے ہمارے کسانوں کے پاس کبھی پچھلے دس پندرہ سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیئے ہم نے جو یہ جو شگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوای پہلے کٹوتی ہوتی تھی پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا قانون بنائے ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا اس کی وجہ سے ریکرڈ دو سال ریکرڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی پیداوار بڑی ریکرڈ پیداوار پھر انڈسٹری یہ جو گروت ریڈ بڑی ہے اس پہ بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے انڈسٹری ہماری بڑی سات اشاریہ دو فیصد اور جو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس کے جو روزگار بھی دیتا ہے وہ لارچ سکیل مینیفیکچر دس اشاریہ چار فیصد اس پہ گروت ریڈ ہوئی اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری روائی ہوئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤزنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس پہ چھے اشاریہ دو فیصد پہ اضافہ ہوا اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے کرزیں لے لئے ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ٹی پی ریشو ہے جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی چونسٹھ فیصد پہ سکسٹی فور پسنٹ پہ وہ ہم نے منٹین کیا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب ہماری انہوں نے جو کرزیں لیے ہوئے تھے اس کے بیرونی کرزوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا